موسیقی موسیقی اس علاقے کے سردار خان آف ناوہ گئی برطانوی نظام میں چترال سے ناوہ گئی کی سڑک کی حفاظت کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے مگر اب باجار خیبر پختونخواہ کا ایک بندوبستی علاقہ ہے موسیقی پھولوں کی سرزمین باجار میں بے شمار سیاحتی مقامات بھی معجود ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہور کوہ مور ہیں یہ ایک تاریخی پہاڑ ہے اور اس کی تاریخ دو ہزار سال پرانی ہے بدمت کی کہانیوں میں اس پہاڑ کا ذکر ملتا ہے یہاں ان کے مقدس مور رہتے تھے یہاں کا ایک اور خوبصورت سیاحتی مقام چناران ہے یہاں پہاڑی سلسلہ کوہ مور کے ساتھ ساتھ چنار کے بہت سے درخ دکھائی دیتے ہیں جو اس علاقے کی خوبصورتی کو چار چاند بگاتے ہیں باجار کا علاقہ گبر چنا بھی ایک خوبصورت تورس سپوٹ ہے اور یہ تحصیل سلار رئی میں واقع ہے یہاں سردیوں میں اکثر برف باری ہوتی رہتی ہے اور موسم سرما میں یہ پوری وادی برف کی چادر اُڑ لیتی ہے یہاں کی خوبصورت اور شفاف پانی کی قدرتی آبشاریں سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہوتی ہیں باجار میں واقع راگہان ڈیم بھی یہاں آنے والے سیاہوں کے لیے ایک انتہائی شاندار مقام ہے یہ ڈیم ایک گریوٹی ڈیم ہے اس کی تعمیر جنوی دوہزار تیرہ مشروع کی گئی تھی اور اس کی انچائی باون فٹ اور لمبائی دو سو فٹ ہے یہاں آنے والے سیاہ اس ڈیم کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے زیادہ تر یہاں کشتی رانی ضرور کرتے ہیں باجار کے زیر انتظام علاقوں کی زمین انتہائی ذرخیز ہے کچھ علاقوں میں لوگ چاول اور گندم بھی کاشت کرتے ہیں مگر یہاں کی زیادہ تر فصلوں کا انحصار بارش کے پانی پر ہی ہوتا ہے یہاں مختلف قسم کی سبزیاں اور پھل بھی اگائے جاتے ہیں پھولوں کی سرزمین باجار میں آ کر نہ صرف ہر طرف مہتی خوشبو کا احساس ہوتا ہے بلکہ خیر پختونخواہ کا یہ ظلہ لا تعداد قیمتی اور نایاب پودوں اور جڑی بوٹیوں سے بھی مالا مال ہے خاص طور پر زیتون کے درخت باجار کا قیمتی احساسہ ہے یہی وجہ ہے کہ حکومت نے باجار میں زیتون کی پیداوار کے کئی منصوبیں شروع کیے ہیں یہاں کی انتظامیاں نے مقامی لوگوں کے لیے زیتون کا تیل نکالنے کے لیے کئی مشریعیں نصب کر رکھی ہیں اور ان مشینوں نے زیتون کا تیل تیار کرنا شروع کر دیا ہے جو اب مارکیٹ میں بھی تصنیاب ہے زلہ باجار کا علاقہ ناوہ گئی سنگ مرمر کے حوالے سے اپنی خاص شروع رکھتا ہے کیونکہ یہاں پر پائے جانے والا بادل سنگ مرمر دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے اور اس کے ملکی اور غیر ملکی سطح پر مانگ میں روز بروز اضافہ ہوتا جاتا ہے چند سال قبل دوہزار پندرہ میں باجار خار کے علاقے میں ایک وومن ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کا قیام بھی عمل میں لائے جا چکا ہے جہاں باجار کی خواتین سلائی کڑھائی دستگاری اور یہاں پر مختلف ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں تاکہ یہاں کی خواتین کو دور جدید کی ضروریات سے ہم آہنگ کر کے انہیں خود مختار بنا جا سکے اس علاقے میں شروع کیے گئے منصوبوں سے یہاں کی معاشی حالت بہتر ہوتی جاری ہے اور مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آ رہے ہیں بلا شبہ آنے والے سالوں میں ہمیں ایک بدلہ ہوا باجار نظر آئے گا اور پھولوں کو یہ سرزمین قومی معیشت میں اپن اہم کردار ادا کرتی دکھائی دے موسیقا موسیقا